موسیقی آتھر جرنلسٹ اینڈ برادکاسٹر ہیں اور ان کا جو جرنلسٹک کریئر ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا ستنہ سال کی عمر میں مزید ان کے بارے میں ہم جانیں گے انہی سے اسلام علیکم حنان کیا حال جانے اللہ کا شکر بلکہ پہلے تو مجھے بتائیں گے یوت سینٹ آف پاکستان ہے کیا کیا کر رہی ہے سادیہ صاحبہ یہ بسکلی نوجوان نسل کا ایک علامتی قانون سازے دارہ ہے اس میں جو ریل سینٹ میں ہو رہا ہے نیشن اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ علامتی طور پہ ہم فیچر لیڈرز کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مستقبل کے چیلنجز ہیں تاکہ ان سے نمٹنے کے حوالے سے ان کے ذہن میں ایک لاعمل آسکے اور خاص طور پہ اس میں ٹیکنوکریٹس کو اولیت دی گئی ہے اور جو رائٹ من فر رائٹ جوب کا جو کانسپٹ ہے کہ موضوع آدمی جو ہے کسی بھی شعبے کے لیے اس کو تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آتھرز ہیں اور ڈیفرنٹ لوگ ہیں جنہوں نے جن کی اچیومنٹس ہیں نیشنہ لیول پہ اور کچھ ایسے ہیں جو عالوی سطح پہ کام کر چکے ہیں اور خاص طور پہ یوٹ سینٹ کے والے سے اس کی جو بنیاد ہے اس میں ایک عملی اقدام بھی جو ہے ساتھ اس کے چل رہا ہے ہم نے یوٹ سینٹ موڈیولر سکولز کا کانسپٹ ریز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپینز کر رہے ہیں جتنے بھی اسلامت سمیت پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک خاص ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے جو ہم نے ابتدا میں تجویز کیا کہ پچاس فیصد ان کو رائت ملنی چاہیے اور سٹوڈنٹ ایڈوانٹیج کارڈ جو ہے اس طرز پہ اسی حوالے سے ہم علامتی قانون سازی کرتے ہیں جو قبلی عمل ہو نیشنل لیول پہ جس کو اچھا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے سٹارٹ کیا آپ کے پاس پھر پورٹفولیوز بھی رہے ٹھیک ہے وہ ہمارے ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ رائٹ مان فر درائیٹ جوب یہ والا کانسپٹ نہیں آپ کو نظر آتا ہے وہ عجیب عجی پورٹفولیوز ہمارے وزراء کے پاس ہیں جنہیں اپنی اس منسٹری کا کھنی پتا ہوتا ایسا بھی ہے تو آپ کون کون سے پورٹفولیوز آپ کے پاس رہے چکے ہیں میں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں تین سو کولمز اور پھر میں ریڈیو پر پروگرامز بھی کرتا تھا تو میرا پسے منظر ریلیٹ کرتا تھا کہ میں انفرمیشن منسٹری کے حوالے سے جو نشریاتی پولیسی ہے پاکستان کی اور خاص طور پر ان چیزوں کے پر میں نے مناسب سا کام کیا ہوا تھا اور جب بھی موضوع کی مناسبت سے ایکسپرٹس آتے تھے جب وہ اپنے لیکچر ڈیلور کرنے آتے تھے تو یوتھ پارلیمنٹین جو ہیں وہ اپنے ریسرچ کی روشنی میں ان سے بات کیا کرتے تھے ہمارے پاس جوید جببار صاحب آئے مشاہدہ سین سید آئے تو وہ پھر ان کو کافی ٹف ٹائم دیا کرتے تھے اس لیے کہ جسٹ ہماری جو انفرمیشن ہوتی تھی اور جب پسے منظر کا ایک مطالعہ ہوتا تھا اس کی بنیاد پہ تو جو انفرمیشن منسٹری میرے پاس رہی وہ میرے شعبے سے ریلیٹ کرتی تھی اسی طرز پہ جتنے بھی نیشنل لیول پہ بچے تھے جنہوں نے کام کیا ہوا تھا اپنے اپنے بدانوں میں وہ اگر کوئی معاشی حوالے سے کام کر رہا تھا تو اس کو فائننس منسٹر لگا دیا تھا یوتھ پارلیمنٹ میں تو یہ ایک اچھا کونسپٹ تھا کہ آپ دیکھئے چائنہ میں ہم چائنہ گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بندہ ان کا ٹاپ کا سائنس دان ہوتا ہے اس کو وہ آئی ٹی کی منسٹری دے دیتے ہیں تو وہ اچھی اصلاحات کر سکتا ہے کافی قابلی امبل تصورات متعارف کروا سکتا ہے اور اسی طرح پہ جتنے لوگ اگر کوئی میڈیا میں کوئی ٹاپ کا انکر ہے یا کسی کی اچیویمنٹس ہیں جس کا وہ ایکسپیرینس ہے وہ کام کر چکا ہے تو بکل کائرہ صاحب بیٹھیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایک وزیع کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ان کے پاس فکیاں نہیں ہیں بقاعدہ لاؤز ہیں جو یہ چاہتے ہیں مطارف کروائے ہیں کائرہ صاحب نے سن لیا نا نہیں نہیں کائرہ صاحب کی بات نہیں کر رہی ان سارے جو ہمارے پولیٹیشن ہیں وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی فکی ہوتی ہے لیکن مجھے یقین ہے جب یہ لوگ اصلی پولیٹیشن بنیں گے فکی سے کیا ہوتا ہے فکی سے بڑی بات تو لوگوں کو مطلب کہ آپ نے چکمہ دینا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے ہم تمہاری خاطر سب کچھ کر لیں گے کرنا کچھ بھی نہیں لیکن یہ لوگ مجھے یقین ہے جب یہ آئیں گے یہ سچ میں کچھ کریں گے بلکہ توقع بھائی کی بات کو میں اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ پکی بھی نہیں بلکہ میں کہوں گا پکا ہوتا ہے اور وہ پکا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر الیکشن میں کہ پہلے کھوٹا تھا پکی نہیں پھکا ہوتا پہلے کھوٹا تھا اب کھڑا ہو گیا ہوں مجھے ووٹ دینا کھڑا ہو گیا ہوں تو ہر طرز یہ کجیب سی روش ہے ہماری جو فیوچر لیڈرز تیار ہو رہے ہیں یہاں پہ ہماری تو یہ جناب کس طرح سے ووٹس مانگیں گے اگر آپ کو ہم بھیجتے ہیں کسی بڑا جلسہ ہو رہا ہے کیسے آپ لوگوں کو جا کے کنونس کریں گے کہ مجھے ووٹ دیں حنان علی عباسی کو ووٹ دیں کیا کہیں گے سادھیا صاحب اب یہ بڑی تشویش ناگ بات ہے آپ دیکھئے جو انتخابی عمل پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس میں اگر ڈاکٹر عبدالسلام اگر الیکشن لڑتے ہیں اگر ڈاکٹر ایکیو خان الیکشن لڑے ہیں اور ان کے پاس ڈیرڈ کروڑ پہ آ ان کی پاکٹ میں نہ ہو منیمم تو وہ الیکشن کمپین موصل انداز میں نہیں کر سکتے تو آپ دیکھئے کہ اس ملک کے اندر بیسک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور جب تک الیکشن کمیشن غلام رہے گا تب تک جینون کی عادت نہیں ابر سکتی آپ دیکھئے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں دو فیصد مخصوص گرانے آتے ہیں وہی ان کے دادا بھی لیڈر تھے ان کے بیٹے بھی لیڈر ہوئے پھر پوتے تک موروسی سے آسا چل رہی ہے وہ خاندان ہے بس خاندان سے باہر نہیں جانے موروسیت اور ایک آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جی ڈیڑ دو کروڑ جیب میں نہیں ہے تو آپ اپنی الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے آپ کی جیب میں ڈیڑ دو کروڑ اوپے بھی ہیں اور یہ جو ہمارے کیمرو میں آپ کو نظر آرہے یہ آپ کے سامنے اس وقت پتہ نہیں ہزاروں کا مجمع ہے ذرا انہیں کنونس کریں آپ سامنے سٹیج پہ ہیں ذرا کچھ بولیں دیکھئے جی میرے بھائیوں میں آپ میں سے ہوں اور آپ میں سے یہ معورتن آپ میں سے نہیں ہوں بلکہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ میں آپ میں سے ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا میری زندگی کا جو ایک سفر تھا وہ گراس روٹس لیول سے ہے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں آپ کے مسئلے سے میں آپ کی سوچ کی عمل کو سمجھ سکتا ہوں اور آپ کی جو فکر کی پرواز ہے وہ وبستگی رکھتی ہے میری سوچ سے اس لیے سوچ سے کہ میں ان راہوں سے چل کے آیا ہوں ان پرخار جاڑیوں سے گزر کے ان کانٹے دار رہداریوں سے گزر کے دیکھئے میں ان کو قائل کر سکتا ہوں کیمرہ میں ان کے جو مسائل ہیں مجھے پتا ہے ان کو جو انکر سے اور ان کو جو پروڈیسر سے اور جو وہ میں بالکل اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہوں سب سے بڑی مجھے اشارہ کر رہے ہیں فائنینشلی جو ہے ان کے لئے کچھ منان کی پیکجز دیکھیں جب انفرومیشن منیسری چلائیں گے بھائیو تو آپ دیکھیں آپ کو کیمرہ میں کے رائٹس ملیں گے اور عملی طور پر دیکھیں آپ نے مجھے ٹارگٹ کیے دیا کہ آپ کے کیمرہ میں ہیں میں نے کہا کیمرہ میں یہ جو ہے نا میرے یہ صحیح والے اصل میں بن رہے ہیں یہ ہزاروں کا مجمع ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ان کا ہاتھ دیکھ کے ان کی باڈی لینگویج دیکھتی چلیں ان کے جو تھم میں بہت ایسے لوگ بہت جلدی سیکھتے ہیں یعنی آپ انہیں سمجھ لیں جو بھی ان سے تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی آگے کچھ کر سکتے ہیں سنجیدگی کی سطح پر جب بات کی جائے تو بلکل پاکستان کے اندر جو متوسط طبقہ ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہے اور اس میں اور آج بھی وہ قبضہ وہ مقبوضہ ایوان ہے وہ ان کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے تو وہ جب تک آپ دیکھیں چیئرمن ماؤ کے انقلاب کو چائنہ کے اندر ڈاکٹر مہتیر محمد کو ننسن منڈیلا کو یہ ساری لوگ جنون لیڈرز تھے اور یہ گراس روٹس لیول سے ابرے اور انہوں نے ایک محنت کی ان کا پس منظر تھا اور پھر ساتھ یہ سیٹوں سے چمٹے نہیں رہے آپ یہ خوبصورتی دیکھئے گا ہمارے ہاتھ کوئی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں تیار نہیں وہ بس ایک بار بیٹھ جائے کہہ پتہ نہیں مجھے تو یہی بات ہے وراست کی سیاست کا جو کونسٹ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اور بڑے پراؤڈلی لوگ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یا میرے دادا دوسرا دیسرا یہ بیسیکلی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی بلکہ اگر ایک بندہ صلاحیت کے زور پہ ہے اور اس کا پسمنظر بھی ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے ہمارے کورسی اسی طرح سے ہے اس کا مطلب کہ جیسے جہیز میں آئیے آپ کے ساتھ آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو آپ کی ملکیت ہے حنان آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں ہم نے بڑی بات سارے سیاستدان ہمارے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے کیا سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے دیکھئے واقعی راستے بہت دشوار ہیں منزل کٹھن ہے اور سفر بھی کافی عذیتناک ہے کسی بھی سیٹ کے اوپر بیٹھا کوئی شخص ہے یا نیچے تک ایک حبل وطنی کا جذبہ اوبارنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو کمیں جذباتی طور پر اپنی بنیاد سے وبستگی رکھتی ہیں وہ کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا میری نظر میں یہ ہے سادیا کہ ہم تقسیم رہے ہیں اور وہ خواب جسے سب نے مل کے دیکھا تھا آج اپنے اپنے قبیلوں میں بٹھ کے دیکھتے ہیں اور تقسیم اس طرح پر رہے ہیں کہ کوئی ہماری آئیڈنٹیٹی جو ہے اس کا تحیون نہیں کر سکا کہ ہم اسلامی ہیں جمہوری ہیں ہم عوامی ہیں ہم کیا ہیں یہ جب کوئی ہماری شناخت نہیں بن سکی تو کبائل میں تقسیم ہو کے ہم سندھی بلوچی پنجابی سرحدی ہو کے ہم سوچنا جب شروع ہو گئے پاکستانی ہو کے نہیں سوچتے اس طرح پر کومی یکجیتی کا جذبہ اس کو نقصان پہنچا اور اس حوالے سے جو کومی قیادت کا کردار ہونا چاہیے وہ بھی نہیں نظر آتا آج سیاسی جماعتوں کے اندر جو حب الوطنی کے حوالے سے ایک سیگمنٹ جس کی خاص طور پر ضرورت ہے وہ خال خال نظر آتا ہے اور جو فیچر پلین سے متعلق آپ نے بات کی میرا خواب یہ ہے کہ یوت سینیٹ اف پاکستان جو فیچر لیڈرز کا ایک فورم ہے اس سے وبستہ لوگ مستقبل میں اپنے اپنے میداروں میں پاکستان کے حوالے سے ایک قیادت کا جو تصور ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ پرائم منسٹر بنے یا پریزیڈنٹ بنے یا وہ کوئی خاص کسی عوضہ پہ فائز ہو ضروری یہ ہے کہ وہ جس کام کا انتخاب کرے اس کام کو احسن طریقے سے کرے اور وہ لوگوں کو اسائش مہیا کرے عوامی اسودگی کا باعث بنے اور جو جو بھی منزل بینیان پاکستان نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر میں اپنا ایک رول پلے کر سکے اور میرا خواب یہ ہے کہ یود سینٹ مستقبل میں ایک ایسے لیڈرز سوسائٹی کو دے سکے جو ہر طبقہ فکر سے متعلق سوامی مسائل سمجھتے ہوں